بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری جو پلے گروپ کی ویڈیو تھی اس میں ایک کوسٹن بار بار پوچھا گیا مجھ سے کومنٹس بھی آئے میسیجز بھی آئے کہ جو پلے گروپ کے بچے ہوتے ہیں جب وہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو جہاں تک بات ہے پلے گروپ کے بچوں کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پلے گروپ کے بچوں کو صرف سٹوڈنٹ کنسیڈر نہیں کرنا ہوتا بیکوز وہ اپنی ماں کے گوت سے نکل کر آتے ہیں اور ان کے لئے سکول کا انوائرمنٹ بلکل ایک نیا ماحول ہوتا ہے اور وہاں پر آ کے نئے لوگوں کے درمیان رہنا کلاس روم کا ماحول دیکھنا یہ ایک بڑی ہی ایسی دنیا ان کے لئے ہوتی ہے جس کو انہوں نے امیجن بھی نہیں کیا ہوتا ان کے لئے تو صرف ماں باپ دادہ دادی یہ رشتے ہوتے ہیں اور گھر میں کھیل لاکھ بنا سب سے پہلے تو جو بھی ٹیچر ہے اس کو یہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ وہ بلکل اس کے اپنے بچوں کی طرح ہے جب تک آپ ان کو مدرلی فریٹ نہیں کریں گے آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں بیکوز وہ اتنے سمجھتار تو ہوتے نہیں ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ چھپ کر کے بیٹھ جو اور وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں یا آپ ان کو درا کر غصے کے ساتھ ان کو بھی ٹھا سکیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ان کو صرف آپ ایک چیز کے ساتھ مینیش کر سکتے ہیں اور وہ ہے ماں کی طرح اس کو پیار دینا اب اس میں میں اپنا ایکسپیڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بہت دفعہ ایسے ہو گئے کہ بچے جب آتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں ٹیچرز یہ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ ہم سے مینیش نہیں ہوتے ہیں وہ چھپ نہیں کر پا رہے ہیں اور کسی طریقے سے وہ نہیں سمجھتے ہیں اور آپ بلیب کریں کہ میں جب جاتی ہوں ان کو گود میں اٹھاتی ہوں ان کو پیار کرتی ہوں ان کے ساتھ کھیلنا ان کو باتوں میں لگانا وہ تھوڑی سی دیر میں وہ رونا بند کر دیتے ہیں اور جو بچے شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچے ہیسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شاؤٹ کرتے ہیں آپ کو مارنے لگ جاتے ہیں آپ نے شوز اتار دیتے ہیں کلاس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں باہر رکو ہوتا ہے کھیلنا ہے تو شروع شروع میں آپ کو ان کے ساتھ صرف کھیلنا ہوتا ہے اور پلی گروپ کے سٹیڈی ویسے بھی کھیلنے کھیلنے کے ساتھ ہوتی ہے سو سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ استاد میں بچے کو اپنی ماں کی جھلک محسوس ہو جب تک ایسا نہیں ہوگا بچے کسی صورت آپ کے ساتھ اٹیش نہیں ہوگا اور اس میں اگر آپ بچے کو گود میں بٹھا لیں اس کو پیار کریں اور اس کے ساتھ باتیں کریں اس کے پیرنٹس کو کیا پسند ہے انہیں کیا اچھا لگتا ہے وہ کیا دیکھتے ہیں وہ سارا دن کیا کرتے ہیں انہیں گیمز کون سی اچھی لگتے ہیں وہ کارٹنز کون سے دیکھتے ہیں اس طرح کہ جب آپ ان سے گپ شپ کرتے ہیں تو بچوں ان کا مائنڈ آپ کے ساتھ انوال ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم رونا بھول جاتے ہیں سو سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو بہت سا پیار دیں اور بچے کی بات یہ ہے کہ پلی گروپ کے جتنے بھی سٹیپس آئیں گے وہ صرف پیار کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اس کے بغیر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ان کو پڑھانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ عزیم کر لیں کہ پلی گروپ کا بچہ فوری طور پر ایک دو ماہ میں آپ نے اس کو بہت بڑا سکولر بنا دینا ہے اس کو سب کچھ لکھنا پڑنا سکھا دینا اور پیرنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ایسی ایکسپیکٹیشن مت لگا لیا کریں کہ اب یہ ایک ماہ ہوتا ہے بچے کو سکول جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بچے کو سب کچھ لکھنا آ جانا چاہیے ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اگر بچہ خوشی سکول جانے لگ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ ادارہ وہ تیچر اور آپ لوگ سکسیسپل ہو گئے ہیں اس پہلے سٹیپ میں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ بچے کو بتانا ہے کہ بکس کیا ہوتی ہیں چونکہ اس کو بالکل نہیں پتا ہے کیا چیز ہے بکس کیسے ریٹ کرتے ہیں لکھنا کیسے ہے پینسل کو ہولڈ کیسے کرنا ہے سو سب سے پہلے آپ چونکہ بچوں کو کلرز بہت اچھے لگتے ہیں آپ ان سے جتنی کلرنگ کروائیں گے اتنا اچھا ہوگا اتنا اچھی پینسل گریپ ہوگی بچے کی اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے پینسل کو کیسے پکڑنا ہے اور کلرنگ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پینسل گریپ ٹھیک ہوگی تو پھر وہ کلاس میں بیٹھ کر کام کرنا شروع کرے گا جتنا آپ فورس کریں گے بچے کو کہ یہ کام پڑو یہ یاد کرو یہ رٹہ لگاؤ سو اس طرح سے آپ بچوں کو کبھی منیج نہیں کر پائیں گے سو جب بھی بچے دسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں سو غصے سے آپ کسی صورت اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں there is only one key to control the kids and that is your love your care جس طرح سے آپ انہیں پیار دیں گے care دیں گے تو پھر دیکھیں گا آپ کو تنگ نہیں کریں گے اس کے علاوہ بہت ساری آگی چیزیں ہیں جس کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھے لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے شہنڈر کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ہمیں اپنی جو رائے ہیں اس سے بھی آگاہ کرتے رہے گا thank you very much اللہ حافظ